ایک صاحب ہے اچل کمار جوتی یہ پہلے گزرات کے چیف سیکریٹری ہوا کرتا تھے اب یہ بھارت کے چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کو ویراست میں جو پرمپرہ ملی ہے وہ ٹی این شیشن کی ملی ہے وہ ڈاکٹر منہور سنگھ گل کی ملی ہے ڈاکٹر ایس وائی قریشی کی ملی ہے اور بھی ایسے چیف الیکشن کمیشنرز کی ملی ہے جنہوں نے یہ مان کر چلا جو یہ مان کر چلے کہ ان کا جو دفتر ہے وہ بھارت سرکار کا حصہ نہیں ہے وہ ایک کانسٹیٹوشنل اتھاریٹی ہیں اپنے آپ میں جیسے راشترپتی ہوتے ہیں راشترپتی سرکار کے نہیں راشتر کے ہوتے ہیں ویسے ہی چیف الیکشن کمیشنر بھی سرکار کا حصہ نہیں ہوتا ہے جوتی صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ورنہ ابھی تک وہ کافی کچھ کر چکے ہوتے جس طرح سے دھاندلیاں ہوئی ہیں مورل کوڈ اف کنڈکٹ کو ہلانے کی چھیڑنے کی اس کو نا ماننے کی اگر ان کی ریڑ کی ہڈی ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں مجھے کتاب یاد آ رہی ہے فیلپ میسن کی کتاب ہے The Men Who Ruled India یہ انگریزوں کو لے کر ہے انگریزوں کے زمانے میں جو ICS ہوتا تھا Indian Civil Service اس کو سٹیل فریم کہا جاتا تھا تب ہم غلام تھے انگریز ہم پر راج کرتے تھے اس لئے وہ ہم سے فیصلہ ایک فاصلہ بنا کر رکھتے تھے کہ ہم نیٹیو ہیں غلام ہیں وہ رولر ہیں شاسک ہیں تو جو غلام ہوتا ہے اس سے فاصلہ بنا کر رکھو ICS کو بعد میں IAS میں تبدیل کیا گیا Indian Administrative Services میں اس میں سوچ یہ تھی کہ مدیمور کے پریواروں کے وہ بچے جو آدرش وادی ہوں گے اس وقت مہاتمہ گاندھی اور ستنتہ سنگرام اور وہ والے سب آدرش زندہ تھے تو ایسے پریواروں کے بچے نکلیں گے وہ Administrative Services میں جائیں گے اور اس دیش کا انہیں درد ہوگا تو جو دیش کی غریبی ہے جو حالت ہے جس حالت میں انگریز ہمیں چھوڑ کر گئے تھے اس پورے جو سٹیل فریمنگ انگریزوں کا تھا اس کو اور مضبوط کر کے ہمدرد بن کے اس دیش کے جنتہ کے غریب آدمی کے اس دیش کی بہتری کریں گے معلوم نہیں تھا کہ شاید اس ساموہک چرطر میں کوئی کھوٹ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے کہ بہت جلدی IAS کا بھی پتن ہونا شروع ہوا شروع شروع میں جوان سالوں میں IAS افسد بہت اچھا کام کرتے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن جیسے جیسے ان کے پرموشنز ہوتے جاتے ہیں وہ ستہ کا جو کیندر ہوتا ہے نا اس کے نزدیک جانا چاہتے ہیں نزدیک جاتے ہیں تو جل بھی جاتے ہیں بہت لوگ اچل کمار جوتی ہمیں ایک ایسا ہی قصہ دکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پانچ ٹیلیویشن چینلز گزراتی چینلز کے خلاف انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ ان کے خلاف F.I.R درس کی جائے کیونکہ انہوں نے راہول گاندھی کا انٹریوی دکھایا اور جو گزرات کے چیف الیکشن کمیشنر ہے بی بی سوین انہوں نے تیرہ دسمبر یعنی کل ان کے خلاف F.I.R درج بھی کر دی یہ پانچ چینل ہیں ABP اسمیتہ گزراتی VTV گزراتی نیوز گزرات سماچار اور Z24H چار نام یہ ہیں ایک نام کوئی اور ہے اب آپ دیکھیں پھر اس کے علاوہ راہول گاندھی سے یہ بھی پوچھا گیا تاکہ پانچ بجے دسمبر 18 تک وہ ایکسپلین کریں جواب دیں کہ وہ ان انٹریویز کے لیے کیوں اپیئر ہوئے تھے اور بی بی سوین جو ہیں گزرات کے چیف الیکشن کمیشنر ان کا یہ کہنا ہے کہ 48 گھنٹے سے پہلے پولنگ سے 48 گھنٹے سے پہلے کسی قسم کی بھی کیمپیننگ پرچار کی منہ ہی ہے اب آج پردھان سیوک ننیندر موڈی اپنا ووٹ ڈالنے گئے اب یہ بڑی کومن سینس کی بات ہے کوئی بھی عام بھارتی سمجھ سکتا ہے کہ جہاں پر پردھان منتری ہوں گے اور جو محول چل رہا ہوگا جو کانٹیکسٹ ہوگا وہی پرچار بن جائے گا آج صبح انہوں نے دیش کے نام ایک پنڈوبی سمرپت کی آج ہی ووٹ بھی ڈالنا تھا انہیں تو جب وہ دیش کے نام پنڈوبی سمرپت کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے پرچار ہو گیا اس کے علاوہ جب وہ ووٹ دے کر نکلے تو وہ انگلی دکھا تھے نکلے ایک روڈ شو پورا کر دیا جبکہ بہت سارے گھنٹے باقی تھے ابھی پولنگ میں اب ان کی انگلی ہمیں انگلی نہیں دکھی ہمیں ٹھینگا دکھا جیسے وہ ٹھینگا دکھا رہے ہو اچل کمار جوتی کو مکھ چناؤ آیوکت کو اور خاص کر چناؤ آیوکت کو یہ تمہیں جو بگاڑ نہ بگاڑ لو یہ میرا روڈ شو ہے ابھی بہت سے گھنٹے باقی ہیں میں تمہیں دکھا رہا ہوں یہ انگلی ہے یہ میرا ٹھینگا کہ میں پرواہ نہیں کرتا اور کھلے اس میں جیپ میں روڈ شو وہ کر رہے تھے جو روڈ شو کے برابر تھا اس کے جواب میں ایک بڑے پرانے ہمارے سنسط کے سچیو رہے ہیں کافی عرصے سے بیچارے سیوہ کر رہے ہیں سنگ پریوار کی لیکن کچھ ملا نہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک انہوں نے کیمپیننگ نہیں کری پارٹی کو لے کر پارٹی کا نام لے کر تب تو کیسے پارٹی کے لیے روڈ شو نہیں مانا جائے گا وہ اپنی ویرتہ دکھا رہے ہیں کہ وہ ووٹ دے کر آئے تھے تو پھر کیوں نکالا تھا روڈ شو انگلی کیوں نکھائی تھی ووٹ ڈال دیا جائیے کام کریے ڈلی میں آپ کی ضرورت ہے سرکار چلائیے وہاں پر بھی تو وہ روڈ شو بن گیا ایک طرح سے چیف الیکشن کمیشنر اس پر بھی خاموش ہیں اب کانگریس کانگریس کا کہنا ہے کہ پردھان منطری نے فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈسٹری اس کا جو پلیٹ فارم تھا اس کا دروپیو کیا ہے یو پی اے کا نام لے کر کہ جتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہوئے بینکوں کے وہ یو پی اے کے سامنے میں ہوا ہے اس وقت ان سے پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی سارے ادیوک پتی بیٹھے ہو تھے جو کہیں نہ کہیں کمپرومائز رہے ہیں بہت سارے کسی کی ہمت نہیں تھی یہ پوچھنے کی کہ آپ تین سال اور سات مہینے سے آپ کانوں میں تیل ڈال کے سو رہے تھے کیا آپ نے کیوں نہیں کوئی قدم اٹھایا ابھی تک کیا قدم اٹھائے ہیں ان ادیوک پتیوں کے خلاف جنہوں نے بہت بڑے بڑے کرزے دینے ہیں بلکہ اُلٹے آپ ایک ایسا بل لانے جا رہے ہیں کہ ان کے کرزے بھی اب ہماری ذمہ داری ہوگی ایف آر ڈی آئی بل یہ کسی نے نہیں پوچھا یہ کانگریس والے بھی نہیں پوچھ رہے ہیں کیونکہ کانگریسیوں کو بھی انہی کا ہی پیسہ چاہیے ہوتا ہے ان کا سمرتھن چاہیے ہوتا ہے بہترحال کمپلینٹ وغیرہ تو ہو گئی ہیں پھر تھوڑا سا احتیاز میں اگر جایا جائے تو نو دسمبر اسی سال نو دسمبر کو چار پبلک میٹنگ کریں گجرات میں پردان سیوک نریندر مودی نے لونہ بارہ بوڑیلی آنند اور محسانہ میں یہ ارطالیس گھنٹے کا جو نیم ہوتا ہے موڈل کوڈ آف کنڈک کا اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے کریں بی جے بی کے دیکش امیت شاہ نے ٹیلیویشن کے انٹرویوز دیئے تیرہ دسمبر کو یعنی آج جو ووٹنگ ہے کل تیرہ دسمبر 48 گھنٹے پرسوں تھے تیرہ دسمبر کل ووٹنگ دیئے یہ انہی چینلز پر ٹیلیکاسٹ ہوئے جن کو الیکشن کمیشن نے نوٹیز بھیجا ہے پیوش کول یونین مینسٹر ہیں انہوں نے تیرہ دسمبر کو پریس کانفرنس کری وہ بھی نیوز چینلز پر ٹیلیکاسٹ ہوئی پانچ بجے سات دسمبر دوہزار سترہ کو کیمپیننگ بند ہو گئی باوجود اس کے ویت منتری ارون جیٹلی بی جے پی کے جو گجرات کی ادھاکش ہے جیتو بغانی جو کینیڈیٹ بھی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے آٹھ دسمبر دوہزار سترہ کو پریس کانفرنس کری سنکلپ پتر دینے کے لئے جیسے وہ دینا بھول گئے تھے کیونکہ وہ کاردک پٹیل کے خلاف سیڈی بنا رہے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کی چیف الیکشن کمیشنر کا جو کام ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ سرکار کی گلامی کرنا سرکار سے اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے وہ کانسٹیٹوشل آتھارٹی ہے ایک سمویدھانک اہدہ ہے جیسے بہت اچھے اچھے لوگوں نے بہت بڑیا نبھایا ہے موجودہ چلاف آئیوک جو ہیں ان کو تھوڑی سیکھ لینی چاہیے ورنہ اس وقت جو چل رہا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس وہ چلتی رہے گی پردھان منتری انگلی کے نام پر ٹھینگا دکھاتے رہے گے تین دن بعد گزرات میں مت گڑنا کا کاؤنٹنگ آف ووٹس کا کام شروع ہو جائے گا صوبے آٹھ بجے سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی ایکزٹ پولز ترہا ترہا کی فگرز دے ہی رہے ہیں جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی تب ہی صحیح تصویر سامنے آئے گی مجھے یاد ہے جب بہار میں چناؤ ہوئے تھے تو اس وقت ایک بہت مشہور اور بہت ہی پائنیر نام پائنیر قسم کے چینل نے بی جے پی کو جتا دیا تھا بہار میں میرا بیڈ روم فرسٹ فور پہ میرا اپنا کمرہ گراؤنڈ فور پہ میں اوپر سے نیچے آیا نو بجے کا ٹائم تھا اس وقت ایک صاحب بہت بڑے سمپادک رہے ہیں وہ سمجھا رہے تھے کہ کس طرح سے نتیش کمار شکار بن گئے ڈلی اور پٹنا کے ڈرائنگ رومز کے اور اس لیے وہ ہارے ہیں میں واش روم گیا پندرہ منٹ کے بعد جب بہار آیا اس وقت وہ سمجھا رہے تھے کہ نتیش کمار کی جیت کے کیا کارن ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکزٹ پول بھی غلط ثابت ہوتے ہیں اور جب کاؤنٹنگ شروع ہو رہی ہے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعے غلط ثابت ہوتے ہیں تو صحیح نتیجے تو آپ کو ملیں گے 18 تاریخ کو صبح 8 بجے سے اس سے پہلے ہم the wire پر کچھ curtain raisers کر رہے ہیں آپ کو صرف جانکاری دینے کے لیے کہ سوچنا کیا کیا ہے تاکہ جب آپ 18 دسمبر کو بیٹھیں اپنے ٹیلیویشن سیٹس کے آگے یا ہمارے the wire کے آگے کمپیوٹر کھول کر تو آپ کے سامنے پورا کانٹیکسٹ ہو پورا سندرب ہو پوری جانکاری ہو کہ ان پریستیتیوں میں چنا ہوئے ہیں پہلا پہلی جانکاری میں آپ کو بتا دوں کہ 89 assembly constituencies میں ووٹ ہوئے جو پہلے دور کے ہوئے اور 66.75% ووٹر turn out ہوا اور 2012 کے جو چنا ہوئے تھے اس میں 70.7% ہوا تھا 89 constituencies 19 districts میں پھیلی ہوئی ہیں یہ ہیں کچھ سوراشتر اور ساؤت گجرات کے علاقے ہیں 2 کروڑ 12 لاکھ کل ووٹر ہیں ان میں سے 1 کروڑ 41 لاکھ ووٹروں نے ووٹ دیا ہے نرمدہ district جو ہے نرمدہ کا جو زلہ ہے اس میں آدھی 80 بہت زیادہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ turn out ہوا 89.15 یعنی 80% کے قریب جبکہ دوارکہ سیڈ جو ہے سوراشتر ریجن میں سب سے کم turn out وہاں پر گیا 69.39 یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں تصویر ہو جائے کہ جب آپ بیٹھے 18 دسمبر کو تو آپ کو معلوم ہو کہ کن پر ستھیتیوں میں کن حالات میں یہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے بی جی پی نے کل 89 کھڑے کیے کاؤنگریس ستاسی بی ایس پی چونس ست آل انڈی ہندوستان کاؤنگریس پارٹی نے اٹھالیس ان سی شیف سینہ نے 25 ادر جو ان ایک سو ایک سو ان دیپنڈنس چار سو تیر تالیس اب یہ جو ان دیپنڈنس ہے چار سو تیر تالیس اور ان نے سو سو ایک سو سو ان سی پی تیس آل ان ہندوستان کاؤنگریس پارٹی کے اٹھالیس بی ایس پی کے چون سی کھیل ان میں ہو سکتا ہے کل ملا کر 977 کینڈیٹ تھے پہلے فیز میں جن میں صرف 57 مہی لائیں کینڈیٹ تھیں سب سے بڑی کانسٹیٹوینسی کام ریج چار لاکھ اٹھائیس چھے سو بچانوی بوٹر اور سب سے چھوٹی کانسٹیٹوینسی سورت نورت 157 250 وٹر کل ملا کر 24 689 پولنگ سٹیشن تھے پہلے فیز میں اور کل ملا کر 27 158 EVM کا استعمال کیا گیا اب میں آپ کو دوسرے فیز کی پولنگ ہوئی جو آج ہوئی اس کا بتاتا ہوں ANI کی جو تازہ جانکاری ہے ایک بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق 68.7% turn out ہوا ہے دوسرے دور کی پولنگ میں اور کل ملا کر جو سیٹے تھی وہ 93 سیٹے 851 پرتیاشی چناف کے میدان میں تھے اس میں صرف 79 مہی لائیں تھی 28 114 EVM کا استعمال کیا گیا 25 558 پولنگ سٹیشن تھے سب سے بڑی کانسٹیوینسی گھٹ لوڈیا 3,52,316 ووٹر سب سے چھوٹی کانسٹیوینسی لمکھیڑا 1,87,245 ووٹر پارٹی وائز کانڈیڈیٹس باتر جندر پارٹی 93 کانگریس 91 بی ایس پی 75 عالی ہندوستان کانگریس پارٹی کے 46 NCP کے 28 شیف جنہ کے 17 ان 151 اور جو نردلی 350 اب دیکھتے ہیں کہ نردلی کیا رول کرتے ہیں ان کیا رول کرتے ہیں NCP کے ووٹ NCP کس کے ووٹ لیتی ہے یہ ساری جو بسات ہے اس کے نتیجے اب 18 دسمبر کو آئیں گے لیکن ایک بات مجھے پارٹیوں میں جب بات ہوتی ہے پارٹیوں کی تو ہمارا میڈیا راہل کی تاج پوشی امیدواروں کا بھاگ EVM میں قید اب بھاگ امیدواروں کا قید ہے یا جنتہ کا قید ہے تاج پوشی کا کیا مطلب ہوا اب کون سے راج رج وڑے ہیں پڑے لکھے پترکار بھی اچھے اچھے اخبار بھی نیوز چینل سے ہمیں زیادہ امید نہیں ہے تاج پوشی بھاگ قید ہوا EVM میں اس طرح کے شب جو استعمال کرتے ہیں سامنتی پرانی فیوڈل وغستہ کے پرتیق ہیں یہ چناو ہیں جب آپ ہی نہیں مانیں گے کہ یہ چناو ہے جب آپ ہی نہیں مانیں گے یہ ڈیماؤکرسی ہے میں میڈیا سے کہہ رہا ہوں اور کیسے مانیں گے ان شبدوں کا پرچلن مت کیجئے تاج پوشی اتنے امیدواروں کا بھاگ EVM میں قید امیدواروں کا نہیں بھاگ ہمارا بھاگ EVM میں قید ہوتا نمسکر آپ آپ دیکھ رہے تھے جن گھن من کی بات ہم آپ سے ایک بار پھر الٹیجا کریں گے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل ہے اس پر سبسکرائب کا بٹن دبائیے ساتھ میں گھنٹی بنی ہوئی ہے گھنٹی کو دبائیے تاکہ جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو آپ خود بخود سوچ نہ اس کے بین سے موسیقی